وقفے سے پہلے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ذرا شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو کو بلائیے اور پوچھئے کہ سیاسی جماعتیں الیکشن سے کیسے بھاگ سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے سوائے اس کے کے الیکشن ہو ہم لوگ وقفے سے پہلے یہاں پہ یہ سارے ہمارے کوٹرپورٹرز بھی بیٹھے ہیں پیسل بھی بیٹھے ہیں اور لوگ بھی بیٹھے ہیں صدیق جان بھی بیٹھے ہیں ہم سب لوگ بڑے خوش ہوئے ہم نے کہا چلیں عوام کے پاس تو بات جائے گی ہم نے جا کے وزیراعظم صاحب کو مبارک بات بھی دی کہ عدالت کا جو ابزرویشنز ہیں نتیجہ ہے وہ تو یہ آگیا ابھی ہم وہاں پہ پہ پہنچے ہی تھے تو ایک قجیب و غریب کام یہ ہوا کہ الیکشن چیف الیکشن کمیشنر کا بیان سارے ٹی ویوں کے اوپر بلنک آ رہا ہے وہ کہتا ہے ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں اور اکتوبر سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر کہہ رہا ہے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں حالانکہ آئین کیا کہتا ہے آئین یہ کہتا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے الیکشن کمیشن نے نوے دنوں میں الیکشن کروانے ہیں خیر یہ بات ہوئی اس کے بعد اس وقفے میں اور بھی بہت کچھ ہوا اب وہ سب کچھ نہیں بتا سکتا وہ کہتے ہیں نا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا جی تو بہت چاہتا ہے سچ بولوں مگر حوصلہ نہیں ہوتا تو اچھا اب ہم جب گئے ہیں ہم نے سپریم کورٹ کا دروازہ جب آپ کو پتا ہے جو لوگ کورٹ رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب کیس ختم ہوتا ہے بینچ اٹھ جاتا ہے سپریم کورٹ کا دروازہ باہر سے لوک ہو جاتا ہے اور کوئی آدمی اندر نہیں جا سکتا اب اتفاق سے میں اور ایک دو ہمارے اور دوست جو تھے ہم لوگ پہلے پہنچے ہیں اور ہم نے دروازہ لوک کھولا ہمارے سامنے ہم لوک کھولنے کے بعد اندر گئے تو پتا جلا چیف الیکشنر کمیشن اور سیکٹری پہلے ہی لوک شدہ کمرے میں موجود ہیں اچھا اب یہ کیسے ہوا اب یہ بھی وہی ہوا کہ وہ پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا